اسلام علیکم دوستو میں ابھی نیرول میں ہوں اور ٹائم آرہ آٹھ بچ کے ہے پہتہ لیس میرٹ اور آج تاریخ ہے چودہ ڈیسمبر دو ہزار بائیس ابھی نیا سال بھی آنے والا ہے پندرہ سولہ دن کے بعد تو گائیس سواگت ہے آپ سبھی کا میرے اس چینل عارف کے ولوگ میں اور گائیس میری ابھی ایک بکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو میں کھار گھر سے میں نے آج آن لائن لگ بگ سوا سات بجے میں آن لائن ہوا تھا بڑھ میں نے دیکھا پھر واپس میری گاڑی کی پیچھے کی ٹائر کی ہوا نکلی بھی ہے پھر میں نے اس ٹپنی چینج کیا اس میں پونے آٹھ بچ گئے پونے آٹھ بچ گئے تو میں نے سوچا کہ میں ابھی آن لائن پندرہ میٹ نہیں ہوتا ہوں کیونکہ آٹھ بجے کے بعد ریٹ چینج ہوتے ہیں پانچ میٹ پہ آن لائن ہو گیا تو مجھے دو منٹ کے بعد بکنگ آئی پہلی نیرول ڈیوائی پارٹیل ہسپیٹل تو میں نے ابھی جسٹ ڈیوائی پارٹیل ہسپیٹل ڈروپ کیا جو تیرہ کلومیٹر گاڑی چلی تھرٹی منٹ اور میرا اس میں ملا مجھے اوبر نے دیا 200 روپے تو گائز ابھی میں ہاں پہ رکا ہوں اور ابھی میں آف لائن ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنی دی اندھیری ویسٹ کی بکنگ آئی بھی تھی تو میں نے وہ نہیں لیا کیونکہ اندھیری ویسٹ میں وہ بریج بند ہے اس کی ویسے وہاں بہت جام ہو رہا ہے تو میں نہیں گیا وہاں پہ اور ابھی میں واپس ویڈیو بنانے کے بعد آن لائن ہو گا پھر آپ کو بتاؤں گا یہاں سے کدھر کی بکنگ مجھے وہاں پہنچنے کے بعد بتاؤں گا میں آپ کو ڈروپ کرنے کے بعد کدھر کی بکنگ آئی تھی اور کتنا پیسہ اپنے کو کمپنی نے پی کیا مطلب کتنا دیا ہے اور کتنے دونوں بکنگ ملا گیا ارننگ ہوگی وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو اور کچھ میں پوچھنے والوں آپ لوگوں سے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد پوچھوں گا تو پلیز آپ لوگ جواب دینا بتانا مجھے کیا کرنا چاہیے تو گائز بنے رہنا ویڈیو میں اینڈ تک اور ویڈیو کو لاش تک دیکھنا اسکپ مت کرنا پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اپنے کام کرنا ہے اور کیسے اپنے کام کرتے ہیں آج دن ہے بدوار کا آج تھوڑا منگلوار سے کام تھوڑا ٹھیک رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آج اپنا دن بھر میں کتنا ارننگ ہوئے گا بتائیں گے آپ کو سب کچھ ہو سکتا ہے تو گائز میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اپن کبھی کبھی جو سوچتے نہیں وہ ہو جاتے ہیں سمجھ یہ کیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نیرول میں تھا پھر نیرول سے مجھے مہا نگر پالی کا کی بیڈلنگ جو سی ایش ٹی کے سامنے ہیں میں وہاں کی بکنگ آئی نیرول سے جو 33 کلومیٹر تھا اور ٹائم لگا ایک گھنٹہ پندرہ منٹ میں نے جیسے ہی وہاں پر ڈراؤپ کیا تو مجھے 33 کلومیٹر کا 470 470 کچھ مجھے اوپر نے وہاں کا دیا سادھی بکنگ تھی سرچ نہیں تھا لیکن پکاور کا ٹائم تھا اس کے لئے تھوڑا ٹھیک دیا 33 کلومیٹر کا 478 پھر میں نے وہاں پر ڈراؤپ کیا تو میں ہمیشہ پیچھے کی فریوے کے روڈ سے ہمیشہ میں وڑالے کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ فورڈ میں بوکنگ نہیں آتی بڑ میں نے آج جیسائیڈ کیا کہ میں ادھر اس طرف سے نہیں جاؤں گا بلکہ محمد علی روڈ کے فلائیور کے ادھر سے جاؤں گا اور مارچ گاؤں سے رائٹ لے کے میں وہی روڈ پہ پہ پہنچ جاؤں گا تو میں نے ایسے کیا تو میں سلو سلو وہ سپیڈ لیمیٹ ہے اس پہ 30 کی فلائیور کے اوپر تو میں نے وہاں سے سلو سلو بریچ کے اوپر سے جا رہا تھا تو مجھے اور آن لائن تھا میں اوبر میں اولا نہیں آن کیا تھا میں نے پھر مجھے وہاں سے 1.1 میں ناک پاڑا سے تھانا ویسٹ کی بوکنگ لگی تو میں نے ابھی فائنال یہاں پہ ڈراب کیا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں نے ڈراب کیا ایک گھنٹہ لگا کل ایک گھنٹہ ایک دو منٹ اوپر ایسا کچھ لگا ہے مجھے جو 33 کلومیٹر 34 کلومیٹر 34 کلومیٹر 1.1 میں 578 مجھے اوپر نے 578 سوچی ایسا میرا کام 1230 روپے کا کچھ ہو گیا اور 80 روپے مجھے ٹول مل چکا ہے اور 1230 روپے کا کام میرا ایسا عبیدہ کرنی ہو ہے اور ابھی تھانا میں آف لائن ہو گیا تھا کیونکہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنی تھی آپ لوگ کو بتانا تھا ابھی یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہا کی بوکنگ آتی ہے اور آپ کو دراب کرنے کے بعد بتاؤں گا میں سب کچھ اور دن بھر بتاؤں گا کتنا اپنے آج کام کرنے والے اور اچھے اچھے بوکنگ ابھی تک مجھے لگی تین وں بوکنگ بنے رہنا ویڈیو مہیند تک اور ویڈیو کو لاز تک دیکھنا تب ہی آپ لوگ کو سمجھ مہیند کہ آپ کیا کرنے والے اور میں جو بات بولنے والے تھا آپ لوگوں سے یہ پوچھنے والے تھا وہ میں ابھی اس کے بعد جو ویڈیو شوٹ کروں اس میں آپ لوگ سے پوچھوں گا تو پلیز آپ لوگ بتانا مجھے کیا کرنا ہے تو بنے رہی یہ ویڈیو این موسیقی موسیقی فرینڈز میں پہنچ گیا ہوں گھر پہ اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بج رہے ہیں ساتھ بج کے پندرہ منٹ پہ میں لاشٹ بکنگ کھار گھر ڈراؤپ کیا جو میں لے کے آیا الوے سے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا میں وڈالا میں تھا وڈالا میں میری گاڑی آواز آ رہی تھی مطلب بیرنگ خرابتا میری گاڑی میں گاڑی 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 ڈالنے کے لئے بولا ان کو میکنک نے میری بات نہیں سنا اور میری گاڑی گاڑی چینج کر دیا کیا چینج کیا بیرک پیٹ بیرک پیٹ بیرک پیٹ بیرک پیٹ گز گیا بیرک پیٹ 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 نکل گیا ایرو بکیگ مجھے وہی ملی ہی گو اگر مجھے وہ بوکنگ لے کے میں وہاں سے نکل گیا پر وہ آواز پھر بھی آ رہی ہے اب پھر بھی آواز آ رہی میں ٹینچن میں ہو گیا میں بولا یہ کیا فالتو کام ہے پیسہ بھی لگ گیا اپنا اور کام بھی نہیں ہو گیا پھر میں نے کسٹمر کو 26 کلومیٹر ایرولی ڈراب کیا جو 1.1 میں بوکنگ تھی 3.36 مجھے اوبر نے وہاں کا پے کیا میرے کو پھر میں نے وہاں پر ڈراب کر کے مجھے پھر پانچ مینٹ کے بعد ترنت بوکنگ آئی اولوے جو بغیر سرچ کی تھی اور اس میں مجھے پیسہ ملا 26 کلومیٹر تھا وہ بھی اولوے بھی اور اس میں مجھے ملا 312 روپے اوبر نے کتنا کم دیا تھا سوچو پھر میں نے بوکنگ چیک کیا تو 21 کلومیٹر اس میں کاؤنٹ ہو کاؤنٹ ہو آگا ہمیں گاڑی 21 کلومیٹر چلیے اور چلی تھی 26 میں نے اپ میں گیا ٹریپ کے اندر گیا ٹریپ اسو میں فیر اسو کی کمپلین ڈالی پانچ منٹ کے بعد ترند پیسہ بڑھ گیا 376 ہو گیا وہ 64 روپیز ترند مجھے ایسا ملیا تو آپ لوگ بھی پلیز دھیان رکھو اس بات کا اور جو میں صبح سے آپ لوگوں کو سب کو بول رہا ہوں کہ مجھے کچھ بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ گائز میں میرا کچھ مشن چل رہا ہے گاڑی لینے کا دوسری ایک نیو گاڑی بک کرنے کا مطلب کیسا ہے میں اگر دو ویگنار لیتا ہوں دو ویگنار تو دو ویگنار چار سالے چار سالے چار لاکھ میں لگ بک دو ویگنار مجھے سیکنڈ انڈ ملے گی اور اگر میں اس پر ڈرائیوار دیتا ہوں تو وہ میرے کو لگ بک 35-40 تک 35-40 تک دے گی بات ایک میرا پلان ہی ہے کہ مجھے ایٹی کا لینی ہے نیو نیو ایٹی کا بک کرنی ہے جس میں لگ بک سالے تین سالے تین لاکھ مجھے پیر کرنا پڑے گا اور 24 جو بھی زہر تک اس میں ایم آئی آئے گی تو آپ کمپیریزن کر کے مجھے بتائیے اور یہ بتائیے کہ دونوں میں کونسی گاڑی بیش رہے گی دو سیکنڈ انڈ ویگنار لے کے ڈرائیوار سے چلا ہوں یا میں ایک نیو ایٹی کا لے کے خود چلا ہوں دونوں میں کونسی گاڑی بیش رہے گی کمنٹ کر کے آپ لوگ بتانا اور آج کی ارننگ میں آپ لوگوں بھی بتا کے ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں آج ارننگ ہو گئی 2900 روپے اسکرین شورٹ لگاؤں گا آپ لوگ دیکھ لینا 2900 روپے ارننگ ہو گئی اور لگ بگ cnj 900 یا 1000 کی گئی 900 کی نہیں تو 1000 روپے کی cnj گئی ہے something confirm نہیں لگ لاش میں میں بھرایا چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنا گائز اور کمیٹ کر کے آپ لوگ یہ ضرور بتانا میں آپ لوگ کا ویٹ کروں گائز تو میں ابھی ملتا ہوں کل آپ سے اور ابھی میں پھر تلوزہ میں آکے یہاں پہ گاڑی دیا تو پیچھے بیرنگ خراب نکلا ابھی اس کو دیکھا آرام میں وہ بیرنگ ڈالانے لیے کھار گر گئے اور لگا کے دیکھا بیرنگ ہی فائنل لاشت میں بیرنگ کھرا مکلا تو گائز میں ملتا ہوں ابھی آپ لوگ سے کل next ویڈیو میں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا جو لوگ چینل پہنو ویڈیو چینل کرنا گائز سبسکرائب کرنا گائز موسیقی موسیقی